کارگل ویجے دیویس کے موقع پر ہمارے ساتھ جنرل وی پی ملک جی موجود ہے ان کا اس پورے یود میں ماترپون رول رہا ہے سر میرا سیدھے چھوٹا اور سپش سوال یہ ہے 99 سے لے کر اب تک آج یہاں پر آپ موقع پر موجود ہے اور ٹائگر ہل اور ٹولو لنگ کی پہاڑیاں آپ کے سامنے ہیں تو پورے دیش واسیوں کو کیا کہنا چاہیں گے کتنا بھارت بدل چکا ہے کتنا سکشم ہیں ہم ایل او سی سے لے کر ایل ایسی تک آپ کے ایک سوال میں سو سوال ہیں لیکن میں اتنا بولتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے موقع کے اوپر یہاں پر آ کے مجھے بہت خوشی بھی ہے اور پراؤڈ فیلنگ بھی ہے خاص کر ان کو ملکے جن کے جن کے ریلیشن یہاں پر شہید ہوئے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا تو سب سے پہلے تو مجھے وہ ہے کہ مجھے موقع ملا ہے ان کو ملنے کا دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی میمریز یاد آتی ہیں جہاں پر ہمارے جوان شہید ہوئے لیکن یہ بھی یاد آتا ہے کہ ہمارے جوان کتنی بہادری سے یہاں پر لڑے ایک پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک 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 ایزامپل سیٹ کیا ہے انہوں نے ابھی مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر اور لوگوں کو یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں اپنے فوجی بھی آئے ہوئے ہیں ان کو ملکے بہت کانفیڈنس آتا ہے کہ ٹھیک ہے چوبیس سال پہلے بھی ہم نے لڑائی جیتی تھی پر اس وقت ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں ایسی لڑائی کرنے کی اور بھی اچھی ہو گئی ہے سر جس طرح اب چین کی گتویدیاں بھی لگاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تو بات ہاں آخری سوال تو اس کو لے کر کیا کہیں گے لائن اف ایکچوال کنٹرول پر جس طرح ہم انفرسٹرکچر لگاتا ہے بڑھا رہے ہیں اور بھی کافی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تو دیشواسی کو کیا کہیں گے کتنا وہ سیٹسفائے رہے ہیں کہ ہم چین سے بھی نپٹنے کے لئے سکشم ہے اور کیا آپ تجسٹ کرنا جائیں گے ایل ایسی کے اوپر ہماری کیپیبلٹیز خاص کر ہمارا انفرسٹرکچر جو تھا چوبیس سال پہلے بہت ہی کم تھا اور اب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہم انفرسٹرکچر ایمپروو کیا ہے آپ نے دیکھا سڑکیں ہو گئی ہیں وہاں پر بنکل بن گئے ہیں اور شیلٹرز اچھے بن گئے ہیں ایکیپمنٹ اچھا آ گیا ہے تو پچھلے کئی سالوں میں ہم نے کافی ترقی کی ہے اور ایل ایسی کے اوپر ہم لوگ پہلے سے بہت سٹرونگ ہیں پہلے سے ہم بہت سٹرونگ ہیں اور اگر کوئی شرارت کرتا ہے دشمن تو ہم اس کا ٹھیک طریقے سے مقابلہ اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تیاری ہے تو یہ تھے جنرل وی پی سنگھ اور ان کا صاف کہنا تھا کی وی پی ملک ان کا صاف کہنا تھا کی ایل ایسی اور ایل او سی پر دونوں جگہوں پر بھارت کی سینہ جو ہے وہ سکشم ہے اور یہ بھی ماننا ہے ان کا کی جس طرح بھارت نے لگاتا لائن اف ایکچول کنٹرول سے لے کر لائن اف کنٹرول کے علاقوں میں لگاتا انفرسٹرکچر بڑھایا بیٹے کئی ورشو میں اس میں کافی حد تک مضبوطی آئی ہے اور جنرل وی پی ملک اس سمیں کارگل جنگ کے دوران بھارتی سینہ کے چیف تھے ان کے نیت اتر میں یہ پورا آپریشن ویجے کیا گیا تو کہیں نہ کہیں آج کے موقع پر انہوں نے یہاں پر ان ویر جوانوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے دیش کے لیے بلیدان دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی شرارت کے لیے چاہے لیسی پر ہو یا لو سی پر ہو بھارت کی سینہ جو ہے مطور جواب دینے کے لیے سکشم ہے کیمرہ پرسنس سید مرچا کی ساتھ ارفان قریشی ٹی وی نین بہت برش دراس کارگلد علمانہ